اول لاکھ سے زائد جو پاکستانی ہے جن کو آج سے پہلے تمام حکومتوں اور جماعتوں نے ایک ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرنا چاہا اللہ کے فضل سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے ان کو ووٹ کا حق دیا ہے میرا پیغام تمام تارکین بطن کے لیے ہے کہ آپ کو مبارک ہو آپ کو آواز مل گئی آپ کو حق رائے دہی مل گیا آپ کو اپنے ووٹ کا حق مل گیا اب آپ ہر آنے والے الیکشن میں ہر آنے والے الیکشن میں اپنے ووٹ کا استعمال کریں اور اپنی رائے کا اظہار کریں الیکٹرونک ووٹنگ اور اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے جو امپلیمنٹیشن کے سوالات ہیں یہ بہت چھوٹے مسائل ہیں حکومت پاکستان بڑی کیپیبل حکومت ہے جب ہم ارادہ باندھ لے کہ ہم نے کوئی کام کرنا ہے تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کسی قسم کی کوئی مشکل پیش آئے گی الیکٹرونک ووٹنگ ایک ایسی ٹکنالوجی ہے جو دنیا بھر میں رائج ہے اس کے بارے میں لوگوں نے ترہ ترہ کے وائیں پھیلائی ہوئی ہیں میں آپ کو ذرا کچھ باتیں واضح کر دوں آج میں نے سلسلے میں ایک ٹویٹ بھی کی دنیا میں سات عرب لوگ رہتے ہیں لیکن پوری دنیا میں جمہوریت نہیں ہے اگر آپ ڈیموکریسی انڈیکس دیکھیں تو قریباً ساڑھے تین عرب کے قریب لوگ ہیں جو جمہوری ملکوں میں رہتے ہیں ساڑھے تین عرب اس ساڑھے تین عرب میں سے پچھتر فیصد لوگ ان ملکوں میں رہتے ہیں جو یا تو پورے ملک میں ای وی ایم کا استعمال کرتے ہیں یا ملک کے کچھ حصوں میں استعمال کرتے ہیں یا اس کے پائلٹ کر رہے ہیں تو پوری دنیا الیکٹرونک ووٹنگ کی طرف جا رہی ہے صرف ہماری اپوزیشن تھی جو اس سے ڈر رہی تھی اور ایمپلیمنٹیشن کے پیچھے چھپنا چاہ رہی تھی وہ چھپ نہیں سکتے یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے ہمارے پاس نادرہ بھی ہے ہمارے پاس باقی ازارے بھی ہیں یہ سب کچھ ہمارے پاس آویلیبل ہے